یہ دو بھائی آئے ہیں کچھ مسئلہ آپ کا انگورہ کا کیا مسئلہ ہے انگورہ کا کراس نہیں ہو رہی کراس نہیں ہو رہی کس طرح کم نہیں ہو رہی کیا وجہ ہے تو پھر آپ کو طریقہ ویڈیو میں باتاتا ہوں یا تو وہ نر کا کر رہا ہے نر لیکن وہ کراس نہیں ہو رہی اچھا وہ یعنی کہ وہ سیکسل میٹنگ نہیں ہو پاتی بال صاف نہیں ہو گیا تو پھر جی دوستو یہ آپ کا نام کیا ہے بتائیں نوید احمد آپ کا نام ریحان احمد صاحب ہیں ہمارے انگورہ کے فارمنہ اب یہ نرحان احمد صاحب کو لے کے آئے ہیں یہ دو جوڑے نوزلن وائٹ کے لے کے جا رہا ہے کراچی ایسی بات ہے اس لئے آئے ہیں اب یہ در آئے ہیں میڈے میری ذرہی ویڈیو بنائیں یہ موبیل کو ایسے پھکڑیں تو دوستو آپ کو انگورہ کی میں کراسنگ بتا پاؤں آپ نے فیمیل کو اب یہ مادہ ہے مادہ کو آپ نے یہ دم سے لے کر یہ پوری اتنی جگہ مٹھی جگہ ایسے بال نکال دینے ہیں ایسے ایسا تاکہ مادہ کو در نہ ہو یہ اس طرح بال نکال دینے ہیں یہ جگہ یہ جو مادہ کی شرمگاہ ہے ویڈیو جانا اس سے دو انچ اس سے دو انچ جدر دو انچ جدر دو انچ جدر گول دائرے کے شکر میں یہ جگہ آپ نے بالکل فارغ کر دینی ہے یہ انگورہ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے فیمیل کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے میل کو اٹھا لینا ہے یہ میل پہ ہم نے مارکیوں بھی کی ہوتی ہے یہ بلیک ہمارا یاد رکھنا ہے یہ یہاں پہ کسی بھی ریبٹ کو قدرتی نشان نہیں ہوتا یہ ہم نے بلیک کلن کی مہدی لگائی ہوتی ہے تاکہ نر کی پہچان ہو اب نر کو آپ نے اس کا جو پینس ہے دیکھو بالوں میں ڈوبا ہوئے ہیں نر کا جو پینس ہے اس کو اسی طرح دو انچ گول دائرے کے دائرہ اس طرح دائرہ گرام کیا کریں اس طرح گول دائرے کی سکر میں خالی کر دیں اب نر جو ہے پینس سے اس کے پورے فرنٹ سے اتنے جگہ خالی ہو گئی گول فیمل کا بھی جانا والی سیڈ کی تنے جگہ خالی ہو گئی ہے اب ہوگا کیا ابھی بال جو ہیں امگورا کی ان کے سامنے رکاوٹ بن نہیں سکتے کیونکہ جب میں میٹنگ کرتے ہیں تو بال ان کی رکاوٹ بنتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے فیمل کو تین دن اب آپ نے دونوں کو ریس دینا ہے کیونکہ آپ نے بال نہیں کال لیا ہے تھوڑی تھوڑی ان کو جلن ہوگی تو ان کو وہ شاہوت نہیں آئے گی تین چار دن یہ تب ہی دے سکتی ہیں اس کے بعد کیونکہ بال اتنے جلدی واپس آنے ہیں آنے رہے فیمل کا اتنے گول دائرے کی جگہ ویجانا کے ساتھ خالی ہے اور نر جو ہے اس کا جو پینس ہے اس کی اتنی جگہ خالی ہے جو ہی واپس میں کراس کریں گے فیٹ ٹو فیٹ جائے گا لیکن جب ہم ان کو تھوڑا ریس دیں گے کیونکہ وہ جلن سوجن بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے فیمل کو رات کو اٹھا کے نر کے کیج میں ڈال دینا ہے صبح آپ نے فیمل کو اٹھا کے واپس اپنے کیج میں گائی ہے اب دوسری رات پھر نر کو چھوٹی دینی ہے پھر تیسری رات پھر فیمل کو اٹھا کے نر کے پاڑ ڈالنا ہے صبح واپس علیدہ رکھنا ہے دن کو تو علیدہ ہی علیدہ ہوں گے ملاب ہوتا ہے رات کو لیکن رات کو ایک رات ریسٹ اکیلے ہوگی نار اکیلہ ماد یا لیک دوسری رات ان کو ساتھ میں ملانا ہے اس کا فیدہ کیا ہوگا ایک رات آپ نے فیمل کو نر کے ساتھ ڈالا انہیں سواغ رات مرائی نیا بی بی نار بڑی اچھی صحیح سے رات گزاری خوش خورم اب جب دوسری رات فیمل علیدہ ہوگی تو یہ بیچارہ آپ نے جانے من کو یاد کرے گا ہائے میرے جان بڑی اچھی رات گزاری تھی آج تو میں تنہا ہوں اکیلی ہوں اکیلا ہوں یہ ہے وہ ہے مادی بھی اپنے جیون ساتھی کو یاد کرے گی اب یہ رات اس کی ٹینٹرن میں گزر گئی پچھلی رات تو بڑے مزے تھے آج تو کچھ بھی نہیں ہے اب نیکس ٹین جب آپ رات کو ڈالو گے یہ تو کہے گا آج 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 تیرا ہی انتظار ہے وہ بڑا خوش خورم ہو کہ اس کے ساتھ ہم بیسٹری کرے گا اور دن کو بھی اس کو یاد کرے گا تو اس طریقے کو آپ چلاتے رہیں پندرہ دن کے بعد وہ ہی جو آپ لوگوں کو میں نے طریقہ بتایا تھا یا ہاؤ ٹو چیک پیگنسی جمی ریبٹ یہ یوٹیوب میں لے دیتا ہے پھر مادہ کو ایسے کانوں سے پکڑ کے پندرہ دن کے بعد یہاں آپ نے روڑے چیک کرنے ہیں یا آپ کو انگو جیسے روڑے پر نظر آئیں گے تو پیگننٹ ہوگی آپ کو مادہ اور آپ نے ڈیٹ ہوئی پندرہ دن یا چودہ دن جو پیچھے وہ لکھ دے نہیں اگلے مائنے کی اس چاری کو بچے دے گی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے جمی ریبٹ سانی کمیلی فیورٹ پاکستان گورنمین سے محضور صدا پاکستان کی وہ واحد ریجسٹر کمپنی ہے جو آپ کو خرگوڑ دے کر پچیس سال تک ان کے بچے پوتے پڑ پوتے پوری نسل خریدنے کی واپس اگرمنٹ کرتی ہیں تو آپ بھی اپنا نام اور شیئر کرنے ورسپ کر کے ساری معلومات ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس پوت کو شیئر کرنے تاکہ دوسرے مسلمان کا بھی بلاؤ جزاکم اللہ خیر